اسلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دراز کی کچھ پارسلز ہیں جن کے انبوکسنگ کروں گی دو الگ الگ کلپ ہیں یہ فرس کلپ ہے اور اس میں میں نے او ٹو او سے کچھ پروڈکٹ مانگوایا تھے جس میں سے ایک مسکارا مسنگ تھا اور میں کیونکہ پہلے ہی پیسے پی کر دیتی ہوں تو پھر مجھے جب ریسیو ہوا تو اس میں سے مسنگ تھا پھر میں نے کمپلین کی کہ آپ کا جو ایک پروڈکٹ ہے وہ مس ہے اور اب کیا کروں یا تو آپ میرے پیسے ریٹرن کر دیں یا پھر یہ ہے کہ آپ وہ پروڈکٹ بھیج دیں تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے اس اماؤنٹ سے دس پنان روپے کم کا ایک واؤچر دیا انہوں نے کہا اگر آپ یہ دو دن میں یوز نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو کوئی ریٹرن نہیں دے سکتے واؤچر ہے اگر آپ کچھ لینا چاہے اب اس میں میں نے منگوانا تو تھا کچھ نہ کچھ اور پلس یہ کے ڈیلیوری چارجز بھی لگیں گے تو میں نے سوچا کہ انہوں نے ان کے یہ والا پروڈکٹ بھی ٹرائے کر دیکھ لیا جائے کہ اس کا کیسا ریزلٹ ہے اس شیمپو کے نا ہر کوئی تعریف کر رہے تھے کہ کافی اچھا ہے یہ ہے وہ ہے ویسے مسکارے کے حوالے سے بتا دوں بہت زیادہ لینٹ نہیں دیتا بہت زیادہ لفٹ نہیں کرتا آپ کے آئی لیشز کو بس نورمل ہے ایسا ہے کہ اگر ہلکی سی نیچرل سی لک چاہیے آپ کو اگر اپنے آئی لیشز کے لیے تو وہ اس کے لیے بہت بیسٹ ہے اب آ جاتے ہیں شیمپو کی طرف یہاں پر شیمپو کافی اچھا طریقے سے پیک کیا ہوا تھا نہ ہی ٹوٹی بوٹل نہ ہی لیک ہوا نہ ہی خراب ہوا کچھ بھی نہیں کافی اچھے طریقے سے انہوں نے شاپر کی ذریعے سے ہیٹ کر کرنا پیک کیا ہوا تھا تاکہ کہ کہیں سے بھی ڈھکن کھلنے کا یا لیک ہونے کا خطرہ نہ ہو پلس یہ کہ ان کے جو شیمپو کی خوشبو ہے نا وہ کافی اچھی ہے اگر ہم بال دھویں سر دھویں تو کافی ٹائم تک رہے گی جہاں تک بات ہے لینٹ بڑھانے کی یا بالوں میں بہت زیادہ سلکی پن پیدا کرنے کی ویسا تو کچھ مجھے نظر نہیں آیا اس میں فیلحال لیکن یہ کہ ون ٹائم یوز کرنے سے کچھ بھی انسان اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا آہستہ آہستہ یوز کرتی رہوں گی پھر آپ کے ساتھ ایڈ دائن جب یہ بوٹل ختم ہو جائے گی پھر ریویو شیئر کروں گی کہ واقعی انہوں نے میری لینٹ کو بڑھایا ہے یا نہیں بڑھایا ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو پراؤڈکٹ ریزنیبل لگ رہی ہے جو ان کی پرائز ہیں اس حساب سے کافی اچھی ہے تو میں نے کہا اگر ہم نے آرڈر کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ایک کے ساتھ ایک چیز اور آرڈر کر لیں ریویو بھی ہو جائے گا اور پراؤڈکٹ بھی آ جائے گی اس طریقے سے اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک اور خیر خیرے سے ہوں گے فرنڈس اس پارسل کے جو چارجز ہیں میں نے پہلے پہ نہیں کیے تھے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکو اس کا ریویو بھی اور اس میں جو پراؤڈکٹ آئی ہیں وہ بھی فرنڈس یہ ہے دراز کا جو ابھی آفر چل رہی ہے ریسنٹ اور ابھی بھی دراز پر اویلیبل ہے وہ ہے ٹویل نائنٹی نائن کی ڈیل اور اس میں تھرٹی روپیز ایکسٹرا اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے کیش آن ڈیلیوری کی تھی تو اس وجہ سے اب اس پارسل کو آنے میں کافی زیادہ ٹائم لگا تھا ایک مہینہ اور اس کے بعد جا کر ہمیں یہ پارسل ریسیو ہو ہے اب اس کو کھول کر دیکھتے کہ جو ہم نے اس میں منگوایا تھا وہ چیز ویسے کی ویسے یا کچھ اور چینجز بھی ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ سکرین پر شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا کچھ اویلیبل ہے وہاں پر اور میں نے کیا کیا منگوایا وہ بھی ان کی پرائز پر اور پلس جو مجھے ریسیو ہوا وہ بھی تو چلیں پہلے دیکھتے ہیں ہم وہ جو میں نے منگوایا اور پھر ہم دیکھیں گے وہ جو مجھے ریسیو ہوا دراز پر ایک آفر چلی ہے کہ چھے چھے سو روپے کی ایک ایک چیز آپ لے سکتے اس میں آپ کو سکن کیر ملے گا گھر سے ریلیٹری چیزیں ملیں گی الیکٹرونکس کے آٹم ملیں گے اور کافی ساری ورائٹی ہے اس میں دیکھیں میں آپ کو سکرول ڈاؤن کر کر کے دکھا رہے ہوں چیزیں کافی ساری اور اس میں میں نے دیکھا کہ اور کسی میں چار ہزار لکھا ہوئے پرائز کسی میں پانچ ہزار لکھا ہوئے کسی میں کتنا لکھا ہوئے اگر اتنی مہنگی والی چیز اتنے کم ریٹ میں ملے تو ہم کیوں نہ بائے کریں اور کافی ساری چیزیں ایسی تھی جو میری ویش لسٹ میں تھی کہ مجھے یہ لینا ہے مگر میں فیلال نہیں لے پا رہی تھی تو میں نے سوچا اب میرے پاس بہترین موقع ہے میں یہاں سے لے لوں اچھا یہاں پر میں نے سب سے پہلے جو لیا ہے وہ ہے یہ والا بیگ یہاں پر انہوں نے مینچن کیا ہوئے 10 سنٹی میٹر 10 سنٹی میٹر دونوں لیند وائز بھی اور ویرد وائز بھی اور جو 5 سنٹی میٹر ہے وہ اس کی ہوگی لیند اب یہاں پر میں نے اس کو دیکھ لیا اور یہاں سے آرڈر کر لیا کہ مجھے یہی والا چاہیے اور یہ میری ویش لسٹ میں تھا کیونکہ میں نے کائنات فیصل کی سٹوری میں اس کو دیکھا ہوا تھا اچھا دوسرے نمبر پر میں نے کیا لیا ہے کہ ائرپورٹس مجھے نیڈ چاہیے تھے مجھے اپنے لیے تو میں نے وہ آرڈر کر دیا تھے اور اس کی بھی کافی زیادہ تعریف سنی تھی اور کافی زیادہ اس کے پرائزز ہائی تھے میں نے کہا جب اتنی مہنگی چیز ہے اور اتنے کم ریٹ میں مل لیا تو کیوں نہ ہم لے لے اور لاسٹ میں میں نے یہ لیا تھا کہ میں نے کبھی اگر نیل پینٹ لگانی ہو گلتی سے تو وہ ڈرائی نہیں ہوتی اور اتنا دکت ہوتی ہے نا مجھے اس کے لیے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں گھنٹے گھنٹے لگا کے پہلے اس کو سکاتی رہوں تو میں نے کہا یہ والی چیزیں لے لیتے ہیں فٹا فٹ سے ان سے ہمارا کام ہو جائے گا میں بہت 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 زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اپنے اس پارسل کو انبوکس کرنے کے لیے کہ یار اتنے ٹائم کے انتظار کے بعد جو چیزیں میرے پاس آئی ہیں وہ کیسی ہوں گی کیا ہوگا یہ وہ سب کچھ تو یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس آگئے یہ نیل ڈرائیر اور اس کے اوپر پوری ریسیپٹ لکھی ہوئی ہے جو بھی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ سارے یہاں پر مینچن کے ہوئے کہ اس کے اندر یہ یہ قائلٹیز ہیں اور یہ اس اس طریقے سے ورک کرتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ چیز کافی اچھی اور ریزنیوے لگ رہی تھی میرے تو دلخوش ہو گیا میں نے سوچا بھائی آپ پیسے وصول ہو گئے جتنے لگایا ہے نا اس حساب سے چیز آ گیا تو بھائی ہماری تو لگ گئی ہے لوٹری خیر اب میں آپ کو ایک دفعہ انچی ٹیپ سے ناپ کر دکھا دیتی ہو کہ اس کا سائز کتنا اگر تو آپ لوگوں میں سے کوئی اس چیز کو لینا چاہ رہا ہو یا آپ لوگ کی بھی اگر ویش لیسٹ میں ہو کہ اور ہم نے اس کو لینا ہے تو میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بتا دوں کہ اس کے بعد اگر آپ لینا چاہے تو لے لے نہیں لینا چاہے تو وہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے اندر اتنی پوری اس کی ریسیپ لکھی ہوئی تھی کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے اس کو اس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے اس کو اتنا ہم یوز کر سکتے جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ ساری اچھے اس کے اندر جو چارجر ہے وہ چوٹے موبائلوں والا چارجر بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کی اللہ نہ کرے وائر خراب ہو جائے تو آپ وہ والا چارجر بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس مشین کا سائز بتا دیتا ہے تقریبا تقریبا حد مارو تو ساڑھے پانچ چیز ہے اور یہ ایزی ٹیو یوز ہے کیری کرنے میں بہت آسان ہے اگر کہیں آپ ٹرائبلنگ کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے ہے تو اس چیز کو آپ لے کر آسانی سے جا سکتے ہیں اچھا آپ اس کو دیکھتے ہیں سائز اور ویٹ کے حساب سے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے یا نہیں اور اس کے اندر اگر ہم ہاتھ تھوڑا سا آگے کھریں گے ہمارے انگلیاں دوسرے سائٹ سے نظر آنے لگ جائیں گی پھر جو پروڈک انہوں نے پچر کے حساب سے دکھائے ہوئی تھی دکھنے میں بلکل ویسی تھی اب میں آپ کو یوز کر کے بتاؤں گی اپنے نیلز پہ ہاتھوں پہ کی کس طریقے کی ورگ کرتی ہے سب سے پہلے ہم اس کا پلگ لگا لیتے ہیں چارجر وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ کنیک کرنا ہے وہ کنیک کر لیتے ہیں اور یوز کر کے نیل پینٹ لگا کر پھر میں آپ کو اس کا ریویو آثینٹک دوں گی کہ یار کتنا ورگ کرتی ہے یا نہیں تو میں تین ڈیفرنٹ کلر کی نیل پینٹ نکال لی ہے تاکہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں پر یوز کر کر پھر پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اتنا اتنا اچھا سا کام کر سکتی ہے تو سب سے پہلے نیل پینٹ لگا لیتے ہیں میری انگلی کو اگنور کیجئے گا کیونکہ اس انگلی پر نا انفیکشن ہوا ہے ہلکا سا اس کے لیے میں کافی ٹیوبز وغیرہ لے لے کر تھا گئے مگر کوئی فرق نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہے یہ تو اچھا تو فرنڈز یہاں پر نا میں نے اپلائے کر دیکھ لیا نیل پینٹ اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں نا اس طرح کی بلو کلر کی ریز نکل رہی ہیں اب ان ریز کے نیچے ہم اپنے نیلز کو رکھتے ہیں اور دیکھیں کہ کتنے منٹ میں یہ ڈرائے کرتے ہیں میں نے کوئی ہیویی لیئر نہیں لگائی کچھ بھی نہیں لگا بس ہلکا سا کوٹ کیا ہے جو نورمل ہماری مارکیٹوں میں نیل پینٹ مل جاتی ہے وہ اب اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں یہ سکاتی ہے یا نہیں سکاتی کیسے ہے کافی میں نے کوئی دو تین کوٹ نہیں کیا سنگل کوٹ کیا اور سنگل کوٹ کا ریزرٹ اب پتہ چلے گا اس میں کے کتنا ٹائم لیتی ہے اور کتنے ٹائم میں سکاتی ہے چلیں جی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے ہلکہ ہلکہ سا ہیٹ سا فیل ہو رہا ہے پر دیکھتے ہیں تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ اور ہم نے اس کو اسٹے کرنا ہے تو فرینٹس اس نیل پینٹ کو ہم نے نیلز پر رکھا تھا تقریبا تین سے پانچ منٹ اچھا اب دیکھیں یہ والے جو نیلز تھے یہ تو بلکل ڈرائے ہو گئے مگر یہ دیکھیں یہاں سے تو اترنے لگ رہا ہے اور ادھر سے بھی اتر رہا ہے اب اس کے اوپر میں ایک اور کوٹ کرتی ہوں پھر پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ اور ٹھٹ ہے یا نہیں فرینٹس اس پر میں نے ایک اور نیل پینٹ کا رف سا کوٹ کر دیے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا کتنا افیکٹیو ہوتا ہے یہاں پر میں نے پہلے انسرٹ کر دیا اپنا ہاتھ اور اب لائٹ آن کرتی ہوں اس کو نہ میں تھوڑے زیادہ ٹائم کے لئے رکھوں گی لائک دس پندرہ منٹ کے لئے پھر پتہ چلے گا کہ یہ ڈرائے ہوتا ہے یا نہیں ہو تو ایسے دس پندرہ منٹ میں تو اریجنلی بھی اگر کوئی ہوتی ہے نا ویڈاؤٹ کسی اگر ہم انسٹرمنٹ کا استعمال کریں تو وہ بھی ڈرائے ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں دیکھنے میں کیا ہی جاتا ہے چیک کر لیتے ہیں اگر لی ہے چیز تو پتہ چل جائے اچھی ہے کہ نہیں ہے تو چلیں جی اٹس ریویو ٹائم اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس والے نیل پر ہلکا سا ٹچ کیا اور یہ بالکل بھی ڈرائے نہیں ہوا بلکہ ویسے کا ویسا ہی ہے سٹکی سا اور یہ والا نیل بھی ڈرائے نہیں ہوا ہلکا سا اس کو پش کر رہی ہوں تو میں یہ سارا پیچھے جا رہا ہے اور یہ بھی دیکھیں نہیں اس نے کام نہیں کیا مطلب کہ جس طریقے سے پرموشن کی گئی تھی ہے جس طریقے سے بتایا گیا تھا یہ چیز ایسے نہیں ہے ملٹا میرے نیل سے خراب کر دیا لیکن میں اس طریقے کی نیل پرنٹ یوز نہیں کرتی تو بس یہ والا ورٹھٹ نہیں ہے اگر آپ بائے کرنا چاہا بھی رہے ہیں تو میری ویڈیو دیکھ کر بائے مت کیجئے گا کیونکہ یہ ٹوٹلی ویسٹ آف منی ہے اچھا اب آتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف اچھا اب آتے ہیں سیکنڈ چیز کی طرف اور وہ ہے ہمارا یہ بلو ٹوٹھ ہینڈ فری اور اس کو ہم ائر پوڈز پر کہتے ہیں تو اب ہم ان کو کھول کر دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ والا چارجر ہمیں دیا ہوا ہے یہ رہا یہ اس طریقے کا چارجر ہے جیسے میرے سیل کا چارجر ہے تو اگر مجھے چارج کرنا ہوا تو وہاں سے میں اس کو چارج کر لوں گی اب اس کو کھول کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا سائز چیک کریں بلکل ہماری ہتھیلی جتنا سائز ہے اس کا تو اب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں اندر سے اس کی کالیٹی کیسی ہے سب سے پہلے تو اس کا لوگ یہ دیکھیں چیک کریں کافی اچھا ہے اور ایسے ہی جلدی سے جا کے چپک رہا ہے اب ہم اس میں سے اس کی ہینڈ فری نکال کر اس کی وائس چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہے اور پھر سن کے پھر آپ کو بتاتے ہو کہ اس کا ریزولٹ کیسا ہے چلیں بھئی سیل کے ساتھ تو اس کو کنیک کر لیا اور چلا لیا ایسے ہلکا سا اس پہ ٹیچ کر لیں بال لگ جائے انگلی لگ جائے ہاتھ لگ جائے بٹا لگ جائے تو یہ آف ہو جاتا ہے مطلب اس کا سینسر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو اچھے فیچرز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اسی کے اندر سے ہی چارج کر سکتے ہیں اور جو میں نے دکھایا تھا آپ کو وہ بھی آپ نے سکرین پر دیکھا اور جو ہم آپ پاس آئی ہے چیز وہ بھی آپ نے دیکھا میرے خیال میں اتنے پیسوں میں یہ چیز ورٹیٹ ہے ہمیں لے لینے چاہیے اگر تو کسی کو اس طریقے کی ائرپورٹس چاہیے تو وہ یہاں سے لے لیں ویسے انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاریک چائنہ سے امپورٹ ہو کر آئے ہیں اب کافی اچھا ہے ان کا جو والیم بھی ہے اور ویسے اوورال بھی دیکھتے میں بھی چیز ریزنیبل لگ رہی ہے اتنی پرائس میں اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ لے لیں اچھا ہے اب آجاتے ہیں ہم نیکس چیز کی طرف اچھا اب جو ہماری نیکس چیز ہے وہ ہے یہ بیگ اس بیگ کو لینے کے لیے میں کافی 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 ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ یہ بیگ میں نے لیا کائنات فیصل کی ریکمینڈیشن پر مطلب انہوں نے بہت زیادہ تعریف کیوٹی اور میں نے تینوں چیزیں پنک 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 لی ہیں تاکہ جب میرے پاس آئیں تو مجھے سب کچھ پنک 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 چاہیے ایک جیسے کلرز میں اور یہ بھی چائنا سے ڈائریکٹیڈ امپورڈ ہے اور اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں ویسے جو سائز انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا لیکن جتنا انہوں نے سائز مینشن کیا ہوا تھا اس حساب سے سائز تھوڑا سا مجھے چھوٹا لگا ہے تو اس کے لیے ان کے پوائنٹ مائنس کرنے پڑیں گے لیکن پھر بھی ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اندر سے اس کی قولیٹی کیسے رہے گی باہر سے اس کی قولیٹی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے اس کا سٹف سارا اور مجھے کافی ٹائم سے شوق تھا کہ یار میں یہ لوں میں یہ لوں اور فائنلی مجھے اس سیل میں یہ نظر آ گیا تھا تو میں نے آرڈر کر دیا تھا تقریباً مجھے یہ ایک منت کے بعد ہی ریسیب ہوا تھا آرڈر کرنے کے تو اب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں اندر سے کیسے میں نے بھی ویسے آپ لوگ کے ساتھ ہی دیکھنا ہے اس سے پہلے میں نے کھول کر نہیں دیکھا ہوا تھا اور یہ ہے اندر سے کچھ اس طریقے کا اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہم سٹور کر کر نہیں رکھ سکتے بس اتنی جتنی ہم لوگوں کو اگر دو چار دن کا کہیں ٹور ہے اور جانا ہے تو ہم اس کے اندر یہ اپنی رنگس وغیرہ سب کچھ رکھ سکتے جیسے اس کے اندر میں آپ کو گن کر دکھاتے ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات ہم اس کے اندر اگر رکھیں نا ون بائ ون ون بائ ون رنگس اٹیج کر کر وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنے کوئی نیکلس وغیرہ ہو یا رنگس ہو کچھ بھی ہو ان کو اٹیج کر کر رکھ سکتے ہیں لیکن سائز اس کا دیکھیں میری ہتھیلی جتنا ہے اور انچی ٹیپ کی حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں انچی ٹیپ کی حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو تقریباً ساڑھے تین سے پونے چار انچیز ہے اس کی لمبائی اور اب ہم اس کی چوڑائی دیکھتے ہیں کہ کتنی انچیز ہے تقریباً تقریباً اس کی جو چوڑائی ہے نا وہ بھی چار انچیز ہے دیکھیں اس طرح سے چار انچیز ہے اور اس طرح سے ساڑھے تین سے پونے چار انچیز ہے دیکھیں اتنا ہے فور بائ فور ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں سائز میں تھوڑا سا چھوٹا لگا ہے مجھے کیونکہ اگر ہم نے تھوڑی زیادہ جلڑی رکھنی ہو تو اس میں تھوڑی سی ہمیں دکت ہو جائے گی ویسے اوورال اگر دیکھا جائے تو اتنے پیسوں میں ورٹیٹ ہے یہ لے لینے چاہیے ویسے میں نے جتنے پیجز دیکھے ہیں دراز پر ان پر تو کافی ہائی پرائز تھی پر سائز سب کا یہی سب یہی بولیتے کہ ہمیں سیم اسی سائز میں ملی ہے کوئی اچھا بڑا سائز نہیں ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جہاں سب نے مہنگا مہنگا لیا ہے وہاں پر میں نے سستہ لیا ہے تو یہ بات میری خوشی کے لئے بہت کافی ہے کہ چلو کوئی چیز تو سستی مل گئی ہے بہرحال کبھی اچھا کبھی برا آتا ہی رہتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ بلکل ویسٹ ہو گی ہو اس میں منی لیکن اس میں نے مجھے تھوڑا سو دل خفور ہے کہ جس چیز کے لئے لیا تھا اس چیز کے کام ہی نہ آئی ہے تو کیا فائدہ آیا ایک اس کا یہ کہ چارجنگ کی کیبل بہت چھوٹی ہے اور پلس یہ کہ نیل پینٹ تو ڈرائے کرتا ہی نہیں ہے تو پھر میں نے لے لیا کیا فائدہ کیا کروں گی اس کا یہی سمجھ نہیں آرہی اور اگر امی کو بتا چل گیا تو ڈانٹ پڑھنا پکا ہی امی کہیں گے کیا فضول فضول چیزیں آرڈر کرتی رہتی ہو لیتی رہتی ہو تو خیر کوئی بات نہیں سن لیں گے تھوڑی سی امی جی کہ ڈانٹ اور یہ میری پنک 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 سارے پروڈکٹس آ گئی ہیں اور یہ بھی اچھا نکلا ہے اور یہ بھی اچھا نکلا ہے یہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ بس اس میں ہو گیا تھوڑا سا پچکا مگر کوئی بات نہیں یہ تھی میری آج کی دراز کی شاپنگ اور ساری چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ای ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی سبسکرائبشن میری موٹیویشن ہے تو ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا گردو نوائے لویال کا بہت زیادہ خیال لگے گا ایک منت کے بعد یہ پارسل ریسیو ہو تو سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ کیا کیا آیا ہے میرے پارسل میں